ناظرین گلیشو ٹائمز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلانے بھی رہنا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محکم اموری صارفین وامیم تقسیم کاری کی طرف سے جو عوام کو جو پری راشن دی جارہی تھی اس میں اب مزید جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب جو ہے سپٹمبر تک پری راشن مل جائے گا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں اسسسٹن ڈیریکٹر سی اے پی ڈی گاندرول ڈاکر نصیر آمد بابا نصیر صاحب گلیشو ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ رہنا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کب تک جو ہے لوگوں کو یہ فری راشن دی جائے رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہی رہنا صاحب یہ مارچ میں انڈ ہو رہا تھا ہمارا فری راشن لیکن اس کے بعد اور ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی اور اپریل سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر سے ہم دے رہے ہیں سپٹمبر ٹوزن ٹوینٹی ٹو تک یعنی سکس منس کا اس میں ایکسٹینشن آ گیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا نارمل راشن ہے تو وہ جیسے لے رہے ہیں وہ تو کنٹینیو وہ بھی رہے گا اور فری راشن بھی رہے گا یعنی دونوں راشن دیے جائیں گے تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ آج یہ طریقے سے بتائیے کہ جیسے کہ کارل کو سب کہنا ہے کہ سب کو یہ مل جائے گا یہ کس کس کٹیگری کو مل جائے گا دیکھیں ہمارے پاس تین کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اے اے وائی بی پیل اور اے پیل یہ تین کٹیگریز ہوتی ہیں ان میں جو اے وائی کٹیگری اور بی پیل کٹیگری ہوتی ہے ان کے لیے یہ فری راشن ہوتا ہے تو اے پیل جو کٹیگری ہے یعنی NPH جس کا دوسرا نام ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں فری راشن نہیں ہوتا اس کا مطلب اگر AY BPL راشن اگر کسی کے فیملی میں پانچ بندے ہیں تو ان کو 25 کجیز راشن فری ملے گا اور اس کے علاوہ جو وہ 3 روپے کا راشن دے رہے ہیں وہ بھی اس کو 25 کجیز ملے گا یعنی ٹوٹل میں اس کو 50 کجی ملے گا تو یہ بتائیے آپ کے اس میں جو ہے کیا وہاں پہ جو لوگ جائیں گے راشن سٹور پر وہ ایک ہی بار یہ لے سکتے ہیں یا ان کو منت لی یہ مل جائے گا نہیں جب اب راشن سٹور پہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ہمارا پی او ایس چل رہا ہے پوائنٹ آف سیل اس میں ہم تھم لگاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو ریسیٹ وہاں سے نکلتی ہے تو اس میں آپ کو پر منت ملے گا یہ تو دونوں آئیٹمز ایک ساتھ ملیں گے لیکن منت لی آپ کو ملے گا یہ سو جائے گا جی تو نسی صاحب یہ بتائیے آپ کی اسی کے ساتھ میں آپ سے اور ایک سوال جانا چاہتا ہوں کہ جیسے کی عام لوگوں کی شکایت جو ہے مارکٹ چیکنگ جو ہے آپ کا مارکٹ جو وہاں سکار ہوتا ہے چیکنگ سکار وہ گائب ہے اور جو تکاندار صاحبان ہیں وہ منمانی طریقے سے سارفین سے جو ہے قیمتے وصول کر رہے ہیں کیا اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں کہاں ہے آپ کا مارکٹ جو چیکنگ سکار ہے رہنہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہی ہم نے نئے ریٹ لسٹز نکالے ہیں ڈیریکٹ ریٹ نے اس میں فوڈ آئیٹمز جو بھی ہمارے ہیں ویجٹیبل ہیں فروٹس ہیں یا اس کے علاوہ پولٹری کا ریٹ لسٹ نئے آیا ہے یا اس کے علاوہ جو ٹی سٹالز ہوتے ہیں بیکری آئیٹمز ہوتے ہیں ان کا بھی ریسنٹلی نئے ریٹ لسٹ آیا ہے جہاں تک مارکٹ چیکنگ کا سوال ہے تو جو مارکٹ چیکنگ ٹیمز ہماری ہوتی ہیں وہ روز نکلتی ہیں روز ہم فائنز کرتے ہیں اور جہاں جہاں لگتا ہے کہ زیادہ من مانی ہوئی ہے کوئی پارٹیکلر شکایت ہوتی ہے تو اس کے خلاف پولیس کاروائی بھی ہوتی ہے تو جہاں تک مارکٹ چیکنگ کا سوال ہے تو روز ہماری ٹیم ہی نکلتی ہیں تو اگر کوئی کسی کو کوئی شکایت ہوگی تو آپ کے پاس کوئی نمبر ہے آپ اس پر وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بے وکل ہمارا ٹول فری نمبر ہے اس پر وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1-8-00-180-7011 اس نمبر پر وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ منافع کھوری ہو رہی ہی ہے زیادہ ریٹس پر آئیٹمز کو بیجا جا رہا ہے دکاندار آئیٹ لسٹ کا فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اسٹرن ڈیریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی گانربل ڈاکٹر نیسیر آمد بابا شکریہ